اسلام علیکم ایسے سردیوں کی جب آمد ہوتی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہر کسی کا موڈ بدلنا شروع ہوجاتا ہے آمد کے ساتھ ہی ہمارے مزاج میں ہماری چوائسز میں تبدیلی آنا شروع ہوجاتی ہے جیسے کہ دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ لذیذ کھایا جائے دوستو جیسے کہ میں آج ماننگ میں بنانے لگا ہوں جناب باجرے کی روٹی جو تو مجھے بہت پسند ہے جب پی کبھی سردیاں آتی ہیں تو میں ڈیفینیٹلی شروعات یہاں سے کرتا ہوں باجرہ جو ہے وہ بڑی اچھی پروٹین ہے بڑا ہی زبردست قسم بھی روٹی بنتی ہے خاص طور پر اسے گوڑ کے ساتھ جب مکس کر لیں تو چسکا لگانا ہے تو پھر پورا لگائیں ساتھ ہی میں نے رکھ لی جناب کشمیری چاہے جسے گلابی چاہے بھی کہتے ہیں اس کا کلر بڑا کمال کا ہوتا ہے اور اس کا رنگ نکلتا ہے جب آپ اسے بار 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 اس طرح سے پھینٹے رہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ بڑا کمال کا نکلتا ہے مطلب جو آپ چاہتے ہیں نا ریکوائیڈ کلر کہ گلابی سا ہو وہ آپ کا کلر ملتا ہے اس میں سے اور میں نے اس کے اندر دو الائچی بھی ڈالی ہیں تاکہ ذرا خوشکو بھی اچھی آئے اور تھوڑا سا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے اور اتنی محنت کریں گے نا جتنی اس کے اوپر مطلب کہوے کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ محنت کرنی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا کیسا رنگ نکلتا ہے اس میں سے اب جناب میں ڈالنے لگوں دودھ اس میں کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا کہوہ وہ اس طرح سے میں نے کہوہ کافی کار لی ہے تو اب یہ دیکھیں جب دودھ میں نے مکس کیا تو رنگ اس کے دکھیں کتنا خاصلت نکالا ہے اور ایک دفعہ سے پھر اس کو کاریں گے تاکہ ذرا اور گھڑا ہو جائے اور جتنی گھڑی چائے بنتی ہے اتنا ہی زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بناتا ہے اگر آپ تھوڑا ایسا نمہ کیٹ کر دیں گے نا تو پھر بھی اس کا ذائقہ بڑا کمال کا آتا ہے لو دوستو اب کمال کی چائے بن گئی ہے میں پھر سے دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو کار لوں تاکہ زیادہ گرم گرم ہو کیونکہ ہم نے لذیذ قسم کی باجرے کی روٹیاں ساتھ میں بنانی ہیں دوسری طرف جو ہے میں نے چولا بھی کوئی دھیما کر دیا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پیڑے بنا لی ہوئے ہیں اور تھوڑا سا سپنکل کروں میں باجرے کے آٹے کو ہی اس کے اوپر اور اب میں کوشش کروں گا اس کو تھوڑا سا بنانے کی روٹی ہوتی تھوڑی ٹف ہے لیکن کوشش کریں تو ہو جاتی ہے اچھا آپ اس طرح سے نا ہلکی ہلکی اس کو دبائیں روٹی کو اس طرح سے بلکل عام روٹی کی طرح تو نہیں بنتی کچھ لوگ تو بلکل پلاسٹک رکھ کے اس کو بیلتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی موٹی رکھتا ہوں اور اس طرح سے آپ تھوڑی تھوڑی بناتے رہے نا مطلب ہاتھوں کے ساتھ سی دبائیں اس کو اور دوبارہ سے اس کے ساتھ تھوڑا سا باجرہ لگاتے ہیں اگر باجرہ کا آٹا کم بھی پڑ گیا تو دوسرا آٹا بھی چل جاتا ہے کیونکہ پھر آپ نے اس طرح سے اس کو بعد میں پڑوسنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی شیپ بھی کتنی اچھی بن گئی ہے اور میں آپ کو نیکس پروسس بتاتا ہوں تو ہلکا اسا گھی تبائے پر لگا کریں اور اس طرح سے تبائے پر ڈال لیں اور ہلکا دباتے رہیں تو دوستو اب باری ہے ذرا دیسی گھی کا لگانے کا اس کو کیونکہ دیسی گھی کی میں نے ذرا اوپر رکھا ہوتا ہے بچا کے بچے سے تاکہ بچے سے خراب نہیں کریں اب ہم اس کو تھوڑا سا دیسی گھی لگاتے جاتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں ایک طرف سے بن گئی ہے اب دوسری طرح سے میں پلٹنگ ہوا اس طرح پلٹ رکھ کے یہ گھبرائیں نہیں اگر آپ کو لگے کہ تھوڑی براؤن زیادہ ہو گیا لیکن یہ بڑی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اس کا بڑا مزہ آتا ہے تھوڑی تھوڑی آپ کو براؤنش نظر بھی آئے تو اپنے گھبرانا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ٹائم کے اوپر آپ نے اس کو پلٹ کی مدد سے دوبارہ سے پلٹ لینے اب اس طرح گھی لگایا اور یہ دیکھیں کتنا زبرتس کے سن کی باجرے کی روٹی تہار ہو گئی تھوڑا تھوڑا سا دباتے جائیں تھوڑا سا ہلاتے جائیں تاکہ پاپا یہ جلے نہیں بڑی کمال کی پشت ہوا رہی ہے کمال کا یہ ایک ناشتہ ہوتا ہے ناشتہ ہمیشہ نہ بدل بدل کے کھائے کریں ہر جوز وہ انڈا پراتھا اور اس طرح کی جیزیں مت کھائیں پھر آپ دیکھیں آپ کے صحت بھی کتنا اچھی ہو گئی جی تو ہماری باجرے کے اوٹی کلکل تیار ہے یہ دیکھیں آپ کمال سے آپ کو بھی چاہیے چاہیے آپ کو کھانی ہے باجرے کے روٹی نہیں یہ کھانی نہیں نہیں کھانی اچھا یہ اپنا کپ چھوٹا سا کپ چھوٹا سا کپ آہد کا کپ آہد اس میں چاہی پیتا ہے یہ آپ کا کپ ہے یہ ہے دیکھو گئے نہیں بہت 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 بہت